موسیقی تو آج ہم شروع کریں گے ماس میڈیا اور سوسائیٹی کے بارے میں تو یہ لاسٹ لیکچر ہے کبنکیشن کا تو چلی دیکھتے ہیں دیکھیں ماس میڈیا اور سوسائیٹی یعنی ماس میڈیا اور سماج دیکھیں اس کا مطلب ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماس میڈیا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ایک خبر کو ایک بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہو تو وہ کس کے ذریعے پہنچا جاتا ہے وہ جب پہنچا جاتا ہے ماس میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں کہ یعنی جو اکھبار ہوتی ہے سبی کی گھر میں آتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دیش ویدیش میں ہو کہہ رہا ہے یعنی کہ اگر میں آس پاس کی خبریں ہیں دیش ویدیش کی خبریں ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے تو دیکھیں گے نہیں تو ہمیں وہ کس سے پتہ چلے گا وہ ہمیں پتہ چلے گا نیوز ویپر سے اکھباروں سے نیوز چینل سے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماس میڈیا اب دیکھیں جو ماس میڈیا ہے یہ سوسائیٹی پر کیسے پرباب ڈالتا ہوئے سوسائیٹی ان کی سماج سے کیسے جڑا ہوا ہے دیکھیں کہ ماس میڈیا جنتا کی رائے کو ویوستیت کرنے میں جنتا کی رائے کو ویوستیت کرنے میں جنتا کی رائے کو ویوستیت کرنا مطلب آپ دیکھیں جیسے ماس میڈیا ہے اما لیجے کی سرکار یعنی گورنمنٹ کے کام سے اگر کوئی ویقتی یا کوئی طبقہ یا کوئی دھرم یا کوئی سماج کا ایسا طبقہ جو سرکار سے خوش نہیں ہے تو وہ جنتا کی رائے لیں گے آپ دیکھیں کہ جب چناؤ آتے ہیں ایلیکشنز آتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ سروے کیا جاتا ہے بتائی کس بار کونسی پارٹی جتے گی تو وہ کہہ کرتا ہے کہ لوگوں سے رائے جانتے ہیں جنتا کی رائے جانتے ہیں یہ کون جانتا ہے ماس میڈیا تو اسے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بار کون جتے گا ٹھیک ہے تو ہم کی ماس میڈیا کیا ہے ماس میڈیا جنتا کی رائے کو ویوستیت کرنے میں بہت مہتپرم بھمکہ نباتا ہے اور دوسری بات اگر سرکار نعمال لیجئے کہ لوگوں کے بھلے کیلئے کچھ کام کرنا ہو تو وہ سکیم لانچ کرتی ہے تو سکیم وہ کہاں چپتی ہے وہ کہاں پہ آئے گی اخباروں میں اور نیوز چینل پہ ٹھیک ہے تب ہی تو لوگوں کو پتہ چلے گا تو یہ کہ ماس میڈیا ایک ذریعہ ہے سماج میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنے کا ٹھیک ہے لوگوں سے جڑنے کا لاکھوں لوگ اپنے کھالی سمیں میں ٹیوی دیکھتے ہیں اور سماجہ بات ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے ادھکانش لوگ بھومی گت میں یا لنچ پر ایک دورہ ادھکانش لوگ کہتے ہیں لنچ پر ایک دورہ اخبار کے بینہ نہیں رہ سکتے اب دیکھے ہے کیا کہ ادھکانش لوگ ہیں وہ کہے کرتے ہیں کہ جب لنچ پر ایک ہوتا ہے ان کا جب وہ کام کرتے ہیں یا لنچ ٹائم میں وہ اخبار پڑھتے ہیں ویسے اخبار پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح کا لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوبھر کو بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کہ تاکہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے ٹی وی بھی زیادہ تر سمیں پریبار کے ساتھ کے جیون پر حاوی رہتا ہے یہ ابھی ایک عادت ہے جو تی وی آج کل موبائل جو ہے وہ زیادہ تر سمیں پریبار کے جیون پر حاوی ہے بہت صحیح ہے آپ دیکھیں جو ٹی وی پر جو دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے سیریل دکھایا جاتا ہے تو پریبار کے لوگوں پر حاوی رہتا ہے ہے نا تو ایسا ہوتا ہی ہے موبائل کے دیکھیں آج کل جو واتس ہے فیس بوک آ چکا ہے اسٹراغرام آ چکا ہے کئی کچھ آ چکا ہے یوٹیوب آ چکا ہے تو اس کے بینے آج کل رہ نہیں ہوتے کوئی رہ نہیں سکتا ٹیک ہے یہ حاوی رہتا ہے آپ بینہ آپ ایک دن بینہ موبائل کے رہ کے دیکھیں آپ کو دیکھنا ایسا لگے گا آپ کے جیون سے کچھ چلا گیا ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کے جیون پر حاوی ہے کیونکہ پریباری جیون پر یہ حاوی ہو چکا ہے اس کے بعد ادھکان سمیں ریڈیو چالو ہوتا ہے جسے ایک ستھائی پرسٹ وومی شور پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں ادھکان سمیں کیا ہے یہ ریڈیو چالو ہوتا ہے یعنی کی آپ دیکھیں گے ایف ایم ہے ریڈیو ہے تو آپ کئی دکان پر جائیں گے کہیں پر بھی جائیں گے تو وہ آپ پر یہ کیا ہے ریڈیو چلایا ہوتا ہے تو جو بھی کیا ہے جسے بھی ہمیں خبر پر چلتی ہیں اس لئے ماس میڈیا ہمارے جیون کا بہت مہتپرن حصہ ہے آپ دیکھیں کہ ماس میڈیا جو ہے وہ ہمارے جیون کا بہت مہتپرن حصہ بن گیا ہے کیونکہ دیکھیں ماس میڈیا یعنی جو ہمیں نیوز پیپر ہے سماجر پتر ہے ٹی وی ہے اسے جو ہمیں جانکاری ملتی ہیں تو ہمارے جندگیہ کا حصہ ہی ہے موبائل بھی ہمارے جندگیہ حصہ ہے جس میں ہمیں یوٹیوب پہ انیکھوں جانکاری ملتی ہے ٹیک ہے تو ماس میڈیا بشیش روپ سے بڑے درشکوں تک پہنچنے کے لئے ڈیزائن کے گئے میڈیا کی اسے کو درشاہتا ہے بلکل صحیح ہے ماس میڈیا کیا ہے ماس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ٹیک ہے لوگوں کی جدہ بھیل تو میڈیا یعنی کی ماس میڈیا کیا ہے بشیش روپ سے بڑے درشکوں تک بڑے درشک یعنی کی بہت زیادہ سنکھیا میں ٹیک ہے وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں تک اگر تو کوئی بات پہنچا نہیں ہو تو اس کے لئے کہ ماس میڈیا کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے جیسے مالی جیئے الیکشن کے رزلٹ آئیں گے تو پورے چینل پہ جتنے بھی چینل ہے خبارے سب میں ایک ہی بات بتائے گی رزلٹ کے بارے پہ یہ شبد 1920 کے درشک میں راشتر ویعاپی ریڈیو نیٹورک جن سنچار سماچار پتروں اور پتریگاؤں کے آگمن کے ساتھ گڑا گیا تھا آپ دیکھیں ماس میڈیا جو ہے یہ شبد کب آیا تھا یہ 1920 کے درشک میں آیا ٹھیک ہے جب 1920 کا درشک تھا تب ہی آیا تو راشتر ویعاپی ریڈیو نیٹورک جن سماچار پتر یعنی کی جن سماچار جو پتر بنائے گئے جو پتریگاؤں ہی تھی تو اس میں ماس میڈیا جو شبدیو استعمال کیا گیا حالانکہ جن مادھیما کی کچھ روپ جیسے کتابیں اور پندلپیا پہلے سے ہی صدیوں سے اپیوگ میں تھی آپ دیکھیں کہ میں اگر یہاں پہ بات کروں ماس میڈیا کی جس میں ہم نیوز پیپر کے بارے میں پڑھتے ہیں اور نیوز چینل کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ماس میڈیا تھا یا نہیں لوگوں تک باتیں پہنچتے نہیں تھی دیکھیں ایسے کتابیں کتابیں تھی پندلپیا تھی تو ایسی کئی ساری چیزیں تھی جو لوگوں تک اپنی بات رکھتے تھے لیکن جب سے نیوز پیپر بنے ہیں سماجر پتر بنے ہیں اور جب سے جب سے دیکھیں چینل آئے ہیں موبائل دیکھیں جب سے آئے ہیں اسے کیا ہے کہ جن جن تک لوگوں تک بات پہنچتے ہیں پہلے کیا دیکھیں کتابیں جو تھی اگر مان لیجے کچھ سندیج کسی کتابوں میں دیا ہے یا کسی پتریقوں میں دیا ہے تو جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا وہی وہ پڑھتے تھے ہے نا تو کچھ لوگوں تک پہنچتے تھے تو لیکن آج کل کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہے تو سب کو ساری خبریں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں جس سے کیا ہے کہ ماس میڈیا کا جو ستر ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے بڑے پمانے پر میڈیا کا اپیوگ واس کے لیے کیا جاتا تھا ویب سائے اور سماجک سروکار دونوں کے لیے دیکھیں بڑے پمانے پر کیا تھا میڈیا کو اپیوگ دونے کے لیے کیا جاتا تھا ویب سائے کے لیے کی اور سماجک سروکار کے لیے سماجک سروکار کیا ہے یعنی سماج میں ہمارے کیا ہو رہا ہے وہ اور ویب سائے دونوں کے لیے کیا جا رہا ہے کہ سماج میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے سماجک گھڑناوں کو کون بتاتا ہے یہ میڈیا تو بتاتا ہے اس میں ویگیاپن مپنن پرچار جنزنبرگ اور راجنگ سنجار شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں ویگیاپن بھی ہے آپ دیکھیں اخوار بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ویگیاپن ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ کئی کچھ لکھوات آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کئی ویگیاپن دی ہوتے ہیں اس کے لئے دیکھیں جب آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نیچے بھی ویگیاپن آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جب وہ نیوز دکھاتے ہیں وہاں پہ تو اس میں بریک لے دیتے ہیں جب اس میں ویگیاپن دکھایا جاتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ پرچار کے لئے کام آتی ہے دیکھیں مالی جیے کہ جیسے کسی نے اپنے کام کا پرچار کرنا تو نیوز پیپر میں وہ پیمپلٹ ڈالوا دیتے ہیں یا نیوز پیپر میں خبر شب آوا دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ پرچار بھی اس کا طریقہ ہے اور جب سمپرک سے زوڑنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کی نیوز پیپر کیا ہے ماس میڈیا کیا ہے ویگیاپن پیپرن وغیرہ یہ ان کے کام آتا ہے یہ کی آپ دیکھیں سبی کے گھر میں خواہ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں خواہ رہا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ پیمپلٹ آپ کو ملتے رہیں گے کاغج ملتے رہیں گے کہ یہ دینوں نے یہ کیا ہے آپ یہاں کوچنگ سینٹر میں چاہیے آپ اس بابا کے باز چاہیے آپ اس دکان پہ چاہیے تو وہاں پہ ایڈ کر رکھے ہوتی ہو من رنجن پارمپری گروپ سے ابھی سنگیت اور کھیل کے پردرشن کے ساتھ بیسویں صدی کے انت سے ویڈیو اور کمپیٹر گیم کے مادن سے بھی ہے اب دیکھیں اس میں کیا من رنجن بھی ہے اس میں پارمپری گروپ سے ابھی آپ دیکھیں کی ابھی نیتاؤں کی یا اس کی ان کی خبریں چپتی رہتی ہیں ہوتے ہیں اکبار میں دیکھیں نیشنل راشتری ستر کی خبریں انتر راشتری ستر کی خبریں آپ کے راجت ستر کی خبریں اور من رنجن جگت کی خبریں ساتھ میں اس میں کھیل کود ساتھ میں ارث ویبستہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت سارے ایسی چیزیں بنے ہوتے ایک اکبار کے اندر آپ کو سارے ہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں لگ لگ ٹائپ کی ٹیک ہے تو الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے دیکھیں الیکٹرونک میڈیا ہے یعنی جو آپ کو ٹی وی پہ دکھائی دی رہا ہے وہ پرنٹ میڈیا یعنی جو اکبارے ہیں جو پرنٹر ہوتی ہیں ٹیک ہے تو ہوتا ہے پرنٹر میڈیا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرون میڈیا جو ٹی وی پہ دکھائی دی رہے اس میں دونوں شامل ہیں پرسوارن سکین ارنر ارث میں ڈیرو ٹیلویزن کیلئے یعنی اس میں کیا ہے دونوں کا کام ہی کی ہے ایک ہے پرنٹ میڈیا جو آپ کو خوارے چھپیچپائی ملتی ہیں ایک ہے الیکٹرونک میڈیا جو آپ کے خبرے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ وی بھن پرکار کے ریکارڈ کے گئے ڈسک یا ٹیپ کے گئے ادھارن ہے وی بھن دیکھیں 20. سجدادوڈی میں یہ مکھے روپ سے سنگیت کے لئے اپیو کیے گئے تھے آپ دیکھیں یہاں پہ کئی آپ کو ڈسک مل جائیں گی ٹھیک ہے ویڈیو ڈسک ٹیپ ٹیپ مل جائیں گی تو یہ ساری چیزیں تو فلم سب سے ادھیک بار مل جائیں کے لئے اپیو کی جاتے لیکن ورد چتروں کے لئے بھی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ اگر ہم بات کریں آپ نے صرف اکھباروں کی ٹیلی ویزن کی دو سینیما ہے وہ بھی یہ بھی جنس انچارک ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے بھگا سنگ کے بارے میں کتابوں پڑھا ہے جانسی کی رہنے کے بارے میں کتابوں پڑھا ہے مہاتما گاندی کے بارے میں کتابوں پڑھا ہے اور ہمارے جو راشتری اندولن ہے اس کے بارے میں کتابوں پڑھا ہے تو دیکھیں یہی سارے چیزیں آپ کو فلموں کی روپ میں بھی دی گئی ہیں تو جو آپ چیزیں پڑھتے ہیں وہی چیزیں آپ کو فلم کی روپ میں دکھائے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو اتھیاس بہت جلدی سے سمجھ میں آتا ہے تو جو فلمیں ہیں جو سینیما جگت ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی ماس میڈیا کا یہ ہے فلموں سے آپ سبھی کو سیکھتے ہیں اس لیے پریس ریڈیو ٹیلیویزن سماج کے لیے سب سے جیون میں ایک بڑی بھومی کا نباتے ہیں وہی لوگوں کو سجد کرتے ہیں شکشت کرتے ہیں ان کا مندرنجن کرتے ہیں یہ کہ دیکھیں پریس ہے ریڈیو ہے ٹیلیویزن ہے سماج کے لیے بڑی بھومی کا نباتے ہیں آپ دیکھیں پریس میں ایک خباروں میں کچھ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہمارے آسپس کیا ہو رہا ہے ریڈیو میں خبریں سننے کے تب بھی سمجھ میں آئے گا ٹیلیویزن میں اگر آپ کچھ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگیں گی ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے یہ سارے کیا ہے آپ کو شکشت کرتے ہیں تو یعنی کی مان لیجیہ کہ آپ کو خبریں دیکھ رہے ہیں یا آپ کو یہ جا رہی ہیں تو آپ یہ ان سے دیکھ سیکھ رہے ہیں ور mł hago کو دنیا کو دیکھنے کے طریقے کبھی پربہابیت کرتے ہیں اور انہیں اپنے وچار بدلتے ہیں لوگوں کو دنیا کے دیکھنے طریقے کو بھی دیکھیں مان لیجیے کہ آپ مان لیجیے کہ کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ ایناطق دیکھرہے ہیں کچھ اقوابار پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دیکھنے کا نظریہ جیسے مان لیجے کہ وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ گریب آدمی بہت محنت کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے ایسے کر کے کر رہا ہے تو آپ کو دیکھنے کا نظریہ جو گریبوں کے پر نظریہ ہے وہ دیکھنے کا ملے گا ٹھیک ہے جیسے ہمارے دیس میں بیروزگاری زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھنے کا نظریہ ہوگا کہ بیروزگاری کیوں ہے تو آپ کا point of view جو ہے جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ آپ کو الگ الگ طریقہ جو ہے وہ آپ کو پرباوید کرے گا ہمان لیجی کیوں آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ تھا کوئی شنکہ تھی کسی جیسے کو لے کے لیکن جب آپ کو اس کے بارے میں صحیح جانکہ نہیں مل گئی تو آپ کو دیکھنے کا نظریہ جو پہلے نیگٹیو تھا وہ پوزٹیو ہو گیا ٹھیک ہے تو جن مانس کو سنگٹھت کرنے کے لیے کرنے میں ساموہیک مدستہ بہت مہتپورن بھمکہ نباتی ہے دیکھیں جن مانس کو سنگٹھت یعنی کی سماج کی ایکتہ بنا رکھنے میں یہ کیا ہے یہ بہت مہتپورن بھمکہ نباتے ہیں تو فرنس یہ تھا چھوٹا سا لیکچر تو اس میں ماس میڈیا آپ کا کور ہو چکا ہے تو بہت ایمپورٹنٹ ہے تو بہت ایزی ہے تو بلکو چنتہ مت کریں اسے دیکھتے رہیے تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا مت بھولئے دیکھیں اتنے مہنے سے ویڈیو بنے گی تو لائک تو بنتا ہی ہے تو یہ فریقی کوچنگ ہے پورا یو جیس نیٹ ہم آپ کو گوٹس فری میں کروائیں گے تو آپ بہلکو دیکھتے رہیے تو ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک لئے دھنیو جائے ہند جائے بھار